اور اسی کڑی میں میں آگے بلانے جا رہا ہوں کہتے ہیں نا کہ ایک ہیلڈی مائنڈ آپ کی سیکسس کو اتنا ہی ہیلڈی بنا دیتا ہے اگر آپ ایک اچھے سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی وہ کام آپ کا اتنی ہی جلدی آسانی سے ہو جاتا اور جلدی جلدی ہو جاتا ہے میں جس سیکس کو آپ کے ساتھ سامنے بھی بلانے جا رہا ہوں یا جن سے میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں میں جب جب ان سے ملتا ہوں بہت موٹیویشن ملتا ہوں ان سے کیونکہ وہ مائنڈ کوچ ہے وہ مائنڈ پاور کوچ ہے جی ہاں میں آپ بہت سارے لوگ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کن کی بات کر رہا ہوں ایک بہت ہی شاندار پرسنلٹی شاندار لیڈرشپ کے دھنی میں ملوانے جا رہا ہوں میں اسے کمار راکے جی میں اسے کمار راکے جا رہا ہوں سپرلک ساتھیو ساتھیو میں سلف کمار راکیش میں ہنمانگڑ سے ہوں راجستان کی درتی سے ہوں اور اپنے آپ کو سباگیش آلی مانتا ہوں کہ میں اس درتی سے ہوں جہاں سے الیکس ورلڈ کلاس پروڈکٹ پرائیوٹ لیمٹیڈ کی شروعات ہوئی اور اسی دن سے میں نے بھی اس کنسپٹ میں قدم رکھا آٹھ جون دو ہزار اٹھارہ آج سے تین سال پہلے جب یہ بیجنس لانچ کیا گیا الیکس ورلڈ کلاس اس دنیا میں آیا اس دن سے میں اس کا ساتھی ہوں اور مجھے آج یہ میں گرب سے کہہ رہا ہوں کہ میں الیکس کا ایک وہ سپاہی ہوں جو سورو سے لے کر اب تک الیکس میں بنا ہوا ہوں اور ہمیشہ اس میں بنا ہی رہوں گا کیونکہ الیکس نے میری زندگی کو 180 ڈگری کے انگل سے چینج کر دیا ہے ساتھیو پچھلے لگ بگ 19-20 سال سے میں ڈائریکٹ سیلنگ کا حصہ رہا ہوں میں نے بہت سارے کمپنیوں کو بہت سارے سسٹم کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے بہت سارے انبھو میں نے لیے ہیں لیکن جو پچھلے تین سال کے ایکسپیرینسز جو انبھو اس الیکس میں میرے ساتھ ہوئے ہیں وہ واقعی ہی یونیک ہیں میں اس کے لیے دھنیواد دینا چاہتا ہوں پورے الیکس پریوار کو پورے الیکس کی ٹیم کو جن کی وجہ سے ہم سب کا آستیتب ہے اس الیکس میں اس کے بعد میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں پورے الیکس کے منیجمنٹ کو جن کی وجہ سے جن کی اتھک پریاسوں سے تین سال کا یہ سفر بہت شاندار بہت بہترین ہمارا رہا ہے بہت سارے ریکورڈز بنائے ہیں ان تین سال کے اندر جو کسی بھی کمپنی میں میں نے نہیں دیکھے اور پچھلے تین سال میں ہم نے بہت کچھ نیا کیا ہے جو ڈائریکٹ سیلنگ اندرسٹری میں آج تک نہیں ہوا تھا میں دھنیواد دینا چاہتا ہوں ماننی ایم ڈی سر میشٹر یشویر سنگ جی کو جنہوں نے الیکس جیسا خوبصورت پلیٹ فارم بنایا اور ایک ڈائریکٹ سیلر کی ایک نیٹورک مارکٹنگ سے جڑے ویکتی کی سمسیاں کو سمجھا کیوں سمجھا اس کے پیچھے ایک وجہ یہ تھی کہ یشویر جی خود اس فیلڈ میں کام کر چکے ہیں وہ اس کی گہرائیاں دیکھ چکے ہیں وہ ایک ڈائریکٹ سیلر کی پیڑا کو سمجھ چکے ہیں انہوں نے وہ پل جیئے ہیں جو ایک ڈائریکٹ سیلر جیتا ہے اس وجہ سے الیکس یونیک بن پایا کیونکہ انہوں نے پیکٹیکل ہی دیکھا تھا کہ کہاں کہاں دیکھتے ایک ڈائریکٹ سیلر کو آتی ہیں ایک نیٹورکر کو آتی ہیں کن کن چیزوں کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے جب الیکس لونچ ہوا آٹھ جون دو ہزار اٹھارہ کو تو انہوں نے وہ چیزیں الیکس کے پلان میں ڈالی جو کسی نے سوچی نہیں ہوں گی ایک نئے وقتی کو کیا چاہیے ایک نیا وقتی جب شروع کرتا ہے اس کے جیون میں کیا کیا جرورتیں ہوتی ہیں اس کے شروعاتی تین سے چھے مہینے میں اسے کس طرح کی انکم چاہیے ہوتی ہے وہ سارا کا سارا پلان الیکس میں ڈالا گیا یہ میں کہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی سوچ تھی ام ڈی سر کی میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لیڈرز کو بڑی بڑی کمپنیز میں بہت پیسہ آتا ہے مان لی بات پیسہ آنا بھی چاہیے لیکن مان لی ام ڈی سر کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو کھڑا کرنا ہے جو آج جڑ کے روپ میں یعنی نئے وقتی ہمارے ساتھ جڑتے ہیں انہیں کھڑا کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایک نیا وقتی جب بیجنس میں آتا ہے ایک نیا وقتی جب بیجنس کو شروع کرتا ہے اسے ایک انکم کی شروعات میں ایک انکم کی جرورت ہوتی ہے اس وجہ سے وہ وقتی ٹک پاتا ہے اور وہی چیز ہمارے الیکس کے پلان میں جو کمپنی کے ٹرنور کا پانچ پرسنٹ پیسہ اس میں ڈالا گیا اس نے سب کو کھڑا کر دیا ساتھیوں تو یہ میں الیکس کے ماننی ایم ڈی سر کو بہت بہت دھنیوہ دیتا ہوں جن کی سوچ سے جن کی دوردرشتی سے یہ سمبھو ہو پایا اور آج الیکس میں وہ ہم مقام حاصل کر پائے جو بڑی بڑی کمپنیز کے اندر یا بہت سارے سالوں میں ریکارڈ نہیں بنتے وہ یہاں پہ ماتر تین سال میں بنے اور ابھی تو آپ نے سب نے دیکھا کہ 22 جون کو ابھی ایک مہنہ پہلے ہی ہمارا ایک کومرس پورٹل لانچ ہوا جو یقینن اپنے آپ میں بہت بڑا قدم تھا کمپنی کے لیے جو کام کئی سالوں میں نہیں ہو پاتا وہ الیکس ورڈ نے ماتر تین سال کے اس پیریڈ میں کر دیا جس میں سے سوا سے ڈیڑھ سال آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم نے کرونا کال کو بھی جھیلا ہے اس کے بعد بھی ماتر تین سال کے سپیریڈ میں جس میں ڈیڑھ سال تو یہ نکال دیا جائے تو بچا ڈیڑھ سال اس ڈیڑھ سال میں اتنے سارے پڑکٹس لانچ کرنا اتنے سارے پریوار کو آگے بڑھانا میٹنگ سیمینار سب کچھ کرنا اپنا ہیڈ اوفیس اتنے بڑے لیول پہ تیار کرنا اور اسے بھی بڑی بات اتنے سارے پڑکٹس خود کی مینیفیکچنگ پہ لے کے آنا ساتھیوں یہ آسان نہیں ہے یہ آسان تب ہوتا ہے جب کسی ویکتی کی سوچ بڑی ہوتی ہے جس ویکتی کا پورا اندر سے تنمندھن لگا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ سمبو ہو پایا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس ہیلتھ کیر سیکٹر کے سارے پڑکٹس ایلیکس خود مینیفیکچر کر رہا ہے خود بنا رہا ہے ٹوالٹی مینٹین ہے ریٹ مینٹین ہے اور اس میں سے اچھا بھی انس وولیم دے کے ہمیں ایک اچھی انکم جنریٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ ہمارے مینیزمنٹ اور ماننی ایم ڈی سر کی وجہ سے ہے اور دوسری بات جتنے بھی سینئر لیڈرز ہیں جتنے بھی میرے ساتھی ہیں جن کی وجہ سے ہم سب مل کے آگے بڑھ رہے ہیں میں سب کو بدھائی دینا چاہتا ہوں اس ایلیکس کی تھرڈ اینیورسٹری کے آج اپلکش میں ہم یہ پروگرم کر رہے ہیں تو آج تیسری اینیورسٹری ہم منانے جا رہے ہیں جو ایک اپنے آپ میں میل کا پتھر ثابت ہونے والی ہے کیونکہ ابھی تو ہم نے شرف شروعات کی ہے کیونکہ تین سال کا یہ چھوٹا سا بچہ ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس تین سالوں میں اس بچے نے ابھی چلنا شروع کیا ہے ابھی یہ دوڑا نہیں ہے اب یہ جو دوڑے گا تو آپ دیکھیں کتنی بڑی سپیڈ ہوگی کتنے طریقے سے کہ نیٹ ورک مارکٹنگ کے اندر الیکس ورلڈ نے کیول الیکس کے لوگوں کے لیے کچھ نیا لے کر آیا ہے بلکہ یہ پوری انڈسٹری کا ایک سسٹم بدلنے کے لیے آیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کنسپٹ ایسے ہیں الیکس ورلڈ کلاس کے لانچ ہونے کے بعد اپنے آپ کو درست کرتے ہوئے پائے گئے ہیں کیوں ایسا ہوا کیونکہ الیکس اپنے آپ میں کچھ یونیک لیے ہوئے ہیں الیکس اپنے آپ میں کچھ بڑا لیے ہوئے ہیں اسی لئے تو اس کو ساتھیوں کہا جاتا ہے سوپر الیکس اکثر میرے ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سر یہ سوپر الیکس کیا ہے مانا کہ آپ کی کمپنی کا نام الیکس ہے لیکن یہ سوپر الیکس آپ کیوں لگاتے ہیں ساتھیوں سوپر الیکس کا مطلب کہ الیکس سوپر تھا الیکس سوپر ہے اور الیکس سوپر ہی رہنے والا ہے ساتھیوں میں آپ کو اس پروگرام کے مادیم سے اس منچ کے مادیم سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ بڑے سپنے دیکھتے ہیں اگر آپ مہتوا کانکشی ہیں اگر آپ اپنے جیون میں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنے سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے پریوار کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں اور اس دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ سیلنگ کو اپنائیے کیونکہ آنے والا سمیں ڈائریکٹ سیلنگ کا ہے اور ڈائریکٹ سیلنگ میں بھی اگر آپ کو چوز کرنے کی بات آتی ہے تو ساتھیوں میرا بیس سال کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ آپ کو نس سنکوچ بینا کسی شنکہ کے الیکس ورلڈ کلاس کو چوز کر لینا چاہیے کیونکہ الیکس وہ پلیٹ فارم ہے جو آپ کے سارے سپنوں کو بہت کم سمیں میں پورا کرنے کا دم رکھتا ہے کیونکہ الیکس اپنے آپ میں الیکس ہے ساتھیوں بڑی خوشی کا دن ہے آج ہم نے تین سال پورے کیے ہیں اور تین سال کے اندر اتنے سارے ریکارڈ ہماری فرسٹ اینیورسٹری بنائی گئی ڈلی کے تالکٹورہ سٹیڈیوم میں جو کہ ایک اپنے آپ میں اتحاس بن گئی کیوں کیونکہ پہلی ہی سال میں تھوڑے سے ٹائم میں اپنے آپ کو دلی کے تالکٹورہ سٹیڈیوم میں کھڑا کر پانا بہت بڑی چنوتی ہوتی ہے اسے الیکس نے پار کر لیا اس کا ہی ہم نے دوسرا جو بھاگ بنایا کیونکہ ایک میں بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی بہت سارے لوگ آئے تھے پورے دیش سے تو تالکٹورہ سٹیڈیوم میں جگہ نہیں تھی اس وجہ سے مانوی ایم ڈی سر کو اور پورے منیزمنٹ کو ڈیسیزن لینا پڑا کہ ہم ایسے دو پارٹ میں بنانا ہوگا اور دوسرا پارٹ ہم نے رانچی میں یعنی جھارکھنڈ میں بنایا آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی ریکارڈ ٹوٹے تو ساتھیوں الیکس اپنے آپ میں ریکارڈ توڑتا جا رہا ہے اس کے بعد کرونا کل کی وجہ سے ہم انیورسٹری کو فیجیکلی سیلیبریٹ نہیں کر پائے لیکن آج ہم تیسری انیورسٹری کو اتنے شاندہ طریقے سے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے سب کے لیے گرب کی بات ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ میں ایلیکشین ہوں مجھے اس پہ گرب ہے تھینکیو وری مچ لویوال سوپر ایلیکس